اسلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہے خیرکیت سے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بجلی کی بڑھتی ہوئی قلت اور اس سے بھی زیادہ جو دوسری پرابلم ہے کہ اس کے جو فی یونٹ ریٹس جو انہا یہ انتہائی جو انہا یہ بڑھ چکے ہیں اور خاص طور پر اس میں جو ہمارا جو سمال سیکٹر ہے ایکسپورٹرز کا منفیکچرز کا وہ اچھا خاصا اس میں متاثر ہوا ہے اور مستقبل قریب میں تو اس کے کوئی امکانات اس طرح کے ہے نہیں ہے کہ بجلی کے ریٹ جو انہا وہ کم ہوں اور یا بجلی کی پیداوار جو انہا وہ اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ آپ کے جو انہا ریٹ جو انہا وہ نیچے آ جائے یہ بھی ممکن نہیں ہے اور مستقبل قریب میں جو انہا اس کا لوڈ شیڈنگ کا کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا کوئی بھی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ والا سلسلہ کار جو انہا یہ ایس ایمیز کے ساتھ جو انہا خاص طور پر یہ رہن ہے بڑے جو ا پسا ہوا طبقہ ہے وہ ایس ایمیز ہے تو انہی کے ساتھ یہ پرابلم رہنا ہے سیلکٹ چیمبر آف کامرس اور سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ایسی سکیم کا ایک آغاز کیا ہے کہ جس میں آپ اپنی فیکٹری کو جو نا وہ سولر کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں سولر سسٹم کے اوپر آپ لے کے آ سکتے ہیں آپ سولر کے ساتھ جو نا اپنی فیکٹری کو چلا سکتے ہیں اور اگر تو آپ کی جو سٹیچنگ کے مطلقہ کوئی فیکٹری ہے سپورٹس ویر کی فیکٹری ہے تو وہ تو بڑی آسان ہے اگر سرجیکل کی ہے تو اس کے لیے بھی بڑا پراجیکٹ ہے لیکن یہ ممکن ہے ناممکن چیز نہیں ہے اس میں تو یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان جو نا سرکل چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے یہاں پر ایک سیمینر کر رہا ہے اور یہ لوگ اس کے اوپر سیمینر کریں گے کہ آپ ایک بہت سستے آسان لون جو نا کرزے وہ بینک سے لے سکتے ہیں اور بینک جو نا آپ کو ایک آسان یہ کرزے جو نا فرام کریں گے تاکہ آپ اپنی فیکٹری میں اپنے گھر میں اپنا چھوٹا یونٹ ہے آپ کا یا بڑا یونٹ ہے تو آپ وہاں پر یہ سولر سسٹم لگا سکتے ہیں اور اس سولر سسٹم سے جو نا آپ کی بجلی جو نا وہ آپ کے لیے بہت زیادہ سستی ہو جائے گی اور ایک وقت ایسا بھی ہے کہ آپ کا جو نا بجلی کا بل جو نا یہ مور تین فیفٹی پرسنٹ میں تو یہ کہوں گا فیفٹی سے بھی زیادہ یہ پندرہ پرسنٹ سے بھی کم ہو سکتا ہے یہ والا اور اس کو آپ اپنی فیکٹری کو آپ سولر کے اوپر لے کے آسکتے ہیں جب آپ کے پاس بجلی فالتو ہو جاتی ہے تو آپ وہاں پڑا کو وہ سیل بھی کر سکتے ہیں تو اس کی ایک ظاہر ہے یہ اس کی پلیٹ سے اس میں استعمال ہوتی ہیں کوئی چائنیز ہے کوئی فرنچ ہے کوئی کنڈیین ہے کوئی کس طرح کیا اچھی کوالٹی کی بھی ہیں ساری اسی طرح کی ہیں اس میں بیٹریز مختلف قسم کی استعمال ہوتی ہے اس میں انورٹرز جو نا وہ مختلف قسم کی استعمال ہوتی ہے یہ ایک تھوڑا سا مہنگا ایک پراجیکٹ ہے لیکن یہ ایک ون ٹائم جو نا انویسٹمنٹ ہے تو اگر تو یہ ونیسٹمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان جو نا آپ کی ہیلپ کرے گا آپ کو آسان جو نا کرزے فرام کرے گا اور آپ وہ کرزے جو نا وہ کس طرح میں جو نا بینک کو وہ لٹائیں گے اور آپ وہ غلا کرزہ جو نا سولر سسٹم جو نا اس سے جو نا وہ آپ اپنی فیکٹری میں لگائیں گے آپ کی فیکٹری کا جو بیل ہے اس میں بچت ہوگی اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے عذاب سے بھی آپ بچ سکیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا دو تین چار سال کے بعد جب یہ انویسٹمنٹ جو آپ نے کی ہوگی یہ بالکل آپ کے لیے زیرو ہو جائے گی زیرو کا مطلب یہ ہے کہ یہ پی بیک آپ کو کرتے گی آپ کو جتنے آپ نے پیسیس کے پر لگائے ہوں گے وہ بل کی صورت میں جو نا وہ آپ کو لٹا دے گی ہے کیونکہ آپ نے ایک تو بیلی پیہ نہیں کرنا اور اگر آپ کے پاس بجلی فالتوب بن گئی ہے تو آپ اس کو وابڈا کو سیل بھی کر سکتے ہیں یہ جو سکیم ہے یہ نہ صرف بڑی کمپنیز کے لیے بلکہ یہ چھوٹے سے چھوٹے یونرز کے لیے بھی ہے جنہوں نے دو چار مشینیں لگائی ہیں تو ان کے لیے بھی ہے تو آپ اس میں ضرور شرکت کریں آپ نے سولر سسٹم لگانا ہے یا نہیں لگانا لیکن انفرمیشن کے لیے اس سیمنر میں ضرور ہے آپ چاہے شہر میں رہتے ہیں چاہے دہات میں رہتے ہیں چاہے شیالکور سے نکل کے کسی دور دراز کے دہات میں رہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ سولر سسٹم لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کے اوڑوس پروس میں بھی کوئی چھوٹے یونٹ لگے ہوئے تو آپ مل کے بھی یہ یونٹ لگا سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ والا جو آپ کے پاس ایک اپرچنیٹی آئی ہے اور سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک زبرز قسم کی آپ کے لیے یہ سکیم شروع کی ہے تو اس کو آپ ضرور اویل کریں اور اگر آپ اویل نہیں کرنا چاہ رہے یا بھی آپ کسی وجہ سے تیار نہیں ہے تو اس سیمنر کو اٹینڈ ضرور کریں تاکہ آپ کو بہت ساری قیمتی ملومات وہ آپ کو مل سکیں بعد میں آپ اس سے پوچھیں گے اور انریلیونٹ بندے جو نہ دو چار ادھر ادھر کی باتیں بتائیں گے دو چار اپنی جیب سے جو نہ آپ کو باتیں بتائیں گے تو وہ آپ کے لیے اچھی ملومات ثافت نہیں ہوگی تو یہ آپ کے لیے رائٹ ٹائم ہے رائٹ آپ کے لیے انفرمیشن آپ کو ملے گی اور رائٹ لوگوں سے آپ کو ملومات ملے گی تو اس سیمینر میں آپ ضرور شرکت کریں یہ سیمینر جو ہے نا یہ اسی ماں یعنی کہ یہ والا جولائی اور اکیس تاریخ کو اور یہ ٹوزدی والا دن بنتا ہے شارکوڑ چیمیر آف کامرس میں دو بجے ہے یہ والا سیمینر تو اس میں آپ نے شرکت کرنی ہے اور چاہے آپ نے سولر سسٹم لگوانا ہے چاہے نہیں لگوانا آپ آئیں ضرور اس میں اور آپ یہاں سے ملمات لے کر جائیں آپ آج کے لیے یا اپنے مستقبل کے لیے پلان کریں آپ اللہ حافظ